السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیف کیوینے کا پروگرام سوال و جواب کے سلسلہ جاری ہے جو پروگرام بریک سے پہلے سوالات آئے تھے ان کے جواب کا سلسلہ جاری ہے ہمارے بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں مال تقسیم کرنا چاہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیں میراس جسے کہتے ہیں ترکہ یا ورسہ جسے کہتے ہیں وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے زندگی میں اگر ہم اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہیں تو یہ عطیہ حدیہ حبا یا گفٹ ہوتا ہے اور بہتر مناسب یہ ہے کہ اس میں برابری کی جائے اس میں لڑکی کو لڑکے کو سب کو برابر دیا جائے اگر آپ کے دو لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں تو چار حصے کر کے ان کو دیے جائیں یہ ضروری نہیں کہ آپ پورے مال کے چار حصے کریں کچھ حصہ آپ اپنے لئے رکھ لیں کچھ حصہ اپنی بیوی کے لئے رکھ لیں اور جو حصہ آپ دینا چاہتے ہیں اس میں چار حصے کر کے دے دیں اس لیے کہ یہ زندگی میں آپ دے رہے ہیں بیٹا ہونے کے اعتبار سے تو وہ بیٹا دوسرا بیٹا برابر ہیں بڑا بیٹا چھوٹا بیٹا دونوں بیٹا ہونے کی حصے سے برابر ہیں بیٹی ہونے کی حصے سے آپ دے رہے ہیں بیٹی ہونے کی حصے سے دونوں برابر ہیں بڑی ہو یا چھوٹی ہو اسی طرح اولاد ہونے کے اعتبار سے وہ سب برابر ہیں بیٹا ہو یا بیٹی ہو جو تقسیم وراثت میں کم زیادہ ہے وہ مرنے کے بعد کی تقسیم میں ہیں زندگی میں آپ اگر دینا چاہتے ہیں سب کو ایکول دینا چاہیے ہاں اگر کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ایک بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں اس کو زیادہ دیتے ہیں یا تو اس کی محتاجگی ہے یا وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے یا کوئی ضرورت مند ہے تو پھر اس صورت میں معاف ہوگا ورنہ ایک کو کم ایک کو زیادہ دینے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے دوسرا جو آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ شیخ اور مفتی میں کیا فرق ہے دیکھئے یہ جو لفظیں ہیں یہ سب ایک ایک درجے کے نام ہیں حافظ جب کہتے ہیں حافظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو مکمل حفظ اس نے کر لیا قاری صاحب جب کہتے ہیں اس کا مطلب قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے والا ضروری نہیں کہ وہ حافظ بھی ہو کوئی اچھا پڑھنے والا جس نے قرآن کے پڑھنے پر محنت کی ہو اس کو ہم قاری صاحب کہہ سکتے ہیں چاہے حافظ نہ ہو علیم یا مولانا جو کہتے ہیں یا اس شخص کو یہ ہے جس نے قرآن و حدیث کا ایک جو درس نظامی تھا مکمل نصاب پڑھ لیا ہو اور کسی مدرسے سے فراغت حاصل کی ہو سند فراغت اس کے پاس ہو اس کو کہتے ہیں علیم یا مولانا یا مولوی اور شیع و مفتی جو ہے اس کے بعد کا علیم کے بعد کا ایک درجہ ہے جس میں افتح یعنی فتوہ دینے کا ایک جو علم ہے وہ سکھایا جاتا ہے اس کی ترتیب اس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ سکھایا جاتے ہیں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے تو یہ مفتی ہوتا ہے شیخ جو کہا جاتا ہے لفظ شیخ عربی زبان میں کسی بھی بوڑھے کو کہا جا سکتا ہے شیخ کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا علمی اعتبار سے جو شخص کسی اچھے مرتبے پر بڑے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اس کو بھی شیخ کہا جا سکتا ہے پھر اس میں بعض شیخ الحدیث کہلاتے ہیں کہ وہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ وہ گویا حدیث کے ایک استاز کی حیثیت سے ہیں شیخ الحدیث پھر بعضوں کو شیخ تفسیر کہا جاتا ہے کہ ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ مہارت وہ تفسیر کے فیلڈ میں ہیں اس لئے ان کو شیخ تفسیر کہا جاتا ہے یہ سب گویا الگ الگ نام ہے ایک عہدے کے اللہ تعالیٰ نے جن کو علم اطا فرمایا ہے ان کے لئے ہم نے یہ الگ الگ نام رکھے ہیں پھر ایک ہمارے بھائے کا خواب تھا کہ وہ جس جگہ کام کیا کرتے تھے اب تو کام چھوڑ چکے ہیں لیکن جس جگہ کام کیا کرتے تھے فورمین ان کو کچھ پیسے دے رہا ہے دیکھیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی جگہ سے کچھ مال ملے گا جہاں سے کوئی امید نہیں ہے کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ وہ کام کی جگہ ہو کسی بھی ایسی جگہ سے آپ کے پاس مال آئے گا جہاں سے آپ کو کوئی امید نہیں دوسرا جو آپ کا ہوائی جہاز کا سفر آپ نے دیکھا اور پاسپورٹ گم ہونے کیے ہے تو امکان ہے اس کا کہ کبھی کسی وقت سفر میں کوئی تکلیف پیش آئے ضروری نہیں کہ ڈاکیومنٹس گم ہو کوئی اور تکلیف کے پیش آنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے تیسرا آپ نے جو سوال کیا تھا حج اکبر اور حج اسغر کا قرآن مجید میں سورة توبہ کے اندر اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَأَذَانٌ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ اَرْبَعَةَ شُرِ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ یہ حج اکبر سے مراد حج ہے اور حج اسغر چھوٹا حج اس سے مراد عمرہ ہے ہمارے عام محاورے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن جو حج واقع ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ جمعہ کے دن جو حج واقع ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے جیسے عام دنوں میں آپ چار رکعات نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن وہی چار رکعات نماز پڑھتے ہیں اسی وقت پر پڑی ہے لیکن جمعہ کا دن ہے تو اس کی فضیلت کی وجہ سے آپ کو ثواب زیادہ ملے گا تو ٹھیک اسی طرح جو حج جمعہ کے دن واقع ہوگا اس کو ثواب بڑھ جائے گا لیکن حج اکبر کہنا یہ جمعہ والے حج کے لئے صحیح نہیں حج اکبر مطلق حج کو کہا جاتا ہے دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ والدہ آپ کی سو سال کی تھی اور بہو ان کی خدمت نہیں کرتی تھی بڑی بہن بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے چلی جایا کرتی تھی دیکھئے والدہ کی آپ نے بڑی خدمت کی حق تعالی آپ کو اس کا بہترین عجر عطا فرمائے گا اس لئے کہ ماں باپ کا جو حق ہے اس میں بھی ماں کا حق بہت زیادہ ہے ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یعنی میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں آپ نے فرمایا امک کیوں مدر تیری والدہ سب سے زیادہ حقدار ہے دوبارہ یہی سوال دوبارہ یہی جواب تیسری مرتبہ سیم کوئشٹن سیم آنسر چوتھی مرتبہ پھر یہی سوال کے آپ نے جواب دیا ابو کا تیرا باب اس لئے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا حق خدمت کے اندر زیادہ ہے اس لئے کہ ماں کمزور ہوتی ہے اور احساس زیادہ ہوتا ہے اس کو باپ جو ہے وہ سخت دل بھی ہوتا ہے باپ جو ہے وہ خود اپنے کام بھی کر سکتا ہے اس لئے ماں کی خدمت یہ اولاد پر ضروری ہے خاص طور پر آپ کی بہن نے یعنی ان کی بیٹی نے جو رویہ اختیار کیا وہ صحیح نہیں تھا جسمانی خدمت اس کو زیادہ کرنی چاہیے تھی بنیزبت آپ کے تو انشاءاللہ آپ اس سے افضل بھی ہیں اور اللہ آپ کو اس کا دنیا میں بھی عجر دے گا آخرت میں بھی عجر دے گا سلیم بھئی جو لندن سے فون کرتے ہیں ان کا خواب ذکر کیا ہے انہوں نے کہ وہ چکن وغیرہ کھا رہے ہیں یا مشلی کھا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی رانی کھا رہی ہے دیکھئے اس سے آپ کو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کی حلال روزی میں برکت ہوگی یہ دونوں حلال چیزیں آپ کھا رہے ہیں مشلی کو اللہ تعالی نے خود فرمایا تازہ گوشت اور چکن بھی حلال ہے اس وجہ سے آپ کی حلال کھانے میں برکت ہوگی دوسرا جو آپ کا تھا عورت دوسرے کمرے میں لے جا کر کچھ کہتی ہے یہ پریشان خیال ہے تیسرا جو آپ نے غیر مسلم کے قبرستان میں جانے سے ان کے عذاب میں تخفیف کا جو پوچھا ہے یہ صحیح نہیں دیکھئے مسلمان جب کسی قبرستان میں جاتا ہے سلام کہتا ہے کچھ پڑھتا ہے اور ان مرحومین کے لیے ثواب پہنچاتا ہے جو اس جگہ دفن ہیں پہلے تو یہ کہ جب بھی قبرستان جائے حتیٰ کہ آپ قبرستان سے گزر رہے ہوں تب بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کے ثواب پہنچانے ایک تو اس سے موت یاد آتی ہے دوسرا ہے کہ وہ قبرستان میں دفن ہوئے وہ مردے وہ محتاج ہیں ثواب کے حدیث میں آتا ہے کہ قبرستان میں یعنی قبر میں دفن کیا ہوا شخص ثواب کے لیے ایسے تڑپتا ہے ایسے بے چین ہوتا ہے جیسے ایک آدمی جو سمندر میں ڈوب رہا ہے وہ تنکے کو بھی سہارا ڈھونتا ہے کوئی اتنا بھی مل جائے تو پکڑ لوں اس کو ٹھیک اسی طرح وہ تھوڑے تھوڑے ثواب کی بھی تلاش میں ہوتے ہیں جب بھی آپ گزریں یا جائیں تو کچھ نہ کچھ پڑھ کر ثواب پہنچا دیا کریں اور تمام مردوں کو پہنچائیں یہ نہیں کہ ہمارا جو رشتے دار وہاں دفن ہے صرف اسی کے لیے تمام مردوں کو ثواب پہنچائیں حق تعالیٰ کی رحمت اس کے خزانے بے انتہا ہیں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہر ہر مردے کو بھی پہنچائیں گے اللہ کی خزانے میں کمی نہیں ہوں لیکن اس سے آپ نے جو کہا کہ غیر مسلموں کو فائدہ ہو یہ نہیں ہے ہماری بہن کا ایک سوال یہ تھا کہ عصر کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ ہاں تحیت المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں تحیت الوضو بھی پڑھ سکتے ہیں جو چار رکعہ عصر سے پہلے کی سنتیں جس کو غیر موقع سنتیں کہا جاتا ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے جب آپ نے عصر پڑھ لی تو اب کوئی نفل نہیں ہے عصر سے پہلے آپ جو چاہیں پڑھ سکتی ہیں پھر ہماری ایک بہن کا سوال یہ تھا کہ نواسی کے بارے میں پریشان ہے ایک تو خود اس بچی کے بارے میں اور پھر انہوں نے گھر کے جو حالات بتائے ہیں دیکھئے اس بچی کے بارے میں سورہ بقرہ کے ساتھ میں رکعوں میں ایک آیت ہے مسلمت اللہ شیعت فیہا پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ سیونت رکعوں مسلمت اللہ شیعت فیہا جو کریم آپ لگاتے ہیں اس پر سو مرتبہ یہ پڑھ دیا کریں چاہے ایک مرتبہ پڑھنے یعنی ایک بیٹھک میں سو مرتبہ پڑھ کے اس کریم پر دم کر دیا کریں اور جب لگا رہی ہیں جب وہ پڑھ پڑھ کے لگائیں مسلمت اللہ شیعت فیہا انشاءاللہ یہ بیماری اس کی ختم ہو جائے گی اور سورہ کوسر کا پانی پڑھ کے پلائیں اس کو یعنی گیارہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں شروع میں آخر میں تین تین مرتبہ دلوش شریف اور وہ پانی اس کو پڑھ کے پلائیں اکتہاللہ شان ہو اس کی استکلیف کو دور فرمائے گا دوسرا جو آپ کے گھر کے حالات آپ نے بتائیں ایک تو گھر میں ازان کے آواز لائی ازان کہیں سے ہوتی ہو اس کا احتمام کریں کہ جاری رہے پانچوں وقت ازان کے آواز گنجے دوسرا گھر کے اندر افہ حسیبتم انما خلقناکم عبثا سورہ مؤمنون کی لاشٹ فور آیت پارہ نمبر ایٹین اٹھارویں پارے میں سورہ مؤمنون کی آخری چار آیتیں پڑھ کر دم کرتے رہیں اپنے اوپر بھی اپنے بچوں پر بھی اور ایک مرتبہ یہ عمل کریں کہ سورہ بقرہ کو پڑھ کر پوری سورہ بقرہ پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کریں اور اس گلاس کے پانی کو سب کمروں میں چاروں کونوں میں چھڑکتے رہیں بس یہ ایک مرتبہ عمل کرنے انشاءاللہ یا آپ کے گھر میں جو تکلیفیں وہ ختم ہو جائے گی یا آپ کو پریشان نہیں کرے گی انشاءاللہ ناظرین اے کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرار ٹی وی پر لائف کیوین اے کا پروگرام مفتی محمد اشواق آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال کوئی کوششن ہے تو آپ بھی فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوال کے جوابات دیے جائیں گے ایک قورل لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملانا صاحب میں ایک خواب کی تعبیر پشنا چاہتی ہوں جی فرمائیے جی میرے مجھے خواب آئی ہے میرا بیٹے کو کوئی پیسے دے رہا ہے نا اپنا رشتدار جو ہے نا مدد کے طور پر نا وہ میرا بیٹا واپس ان کے پیسے پھینک دیئے نا اچھا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئے نا وہ رشتدار کو آپ جانتی ہیں نی اچھا ٹھیک انشاءاللہ بتاتے ہیں وہ کافی امبیر ہے نا پیسے والے ہی نا تو بیٹے کو پیسے لے واپس کر دی رہی جائیں پھینک دیئے نزمین ایسے وہ کافی سارے پیسے تے نا تو اس نے ایسے پھینک دیئے نا ٹھیک انشاءاللہ بتاتے ہیں اسلام علیکم اور ایک کورا لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا اور بہت اچھے تناسیہ آپ جوار دیتے ہیں ماشاءاللہ جزاکللہ مجھے سوال مجھے نا پوچھتا تھا کہ دس بجے کے خواب بھی سچا تھا سنا دیں کون سے دس بجے صبح کے دس بجے دیکھتے ہیں دن کے خوابوں کے کوئی تابع نہیں ہوتی اس کا پریشان خیال سمجھیں بس صبح جسے ابھی سو جاتے ہیں اکثر اسو جیسے کبھی کبھا نماز پڑھتے ہیں دس بجے میں اٹھی تو تب دیکھا تھا میں نے اس کا کوئی اعتبار نہیں ٹھیک ہے اور ایک کورا لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوالیکم صاحب علیکم السلام خیریت سے آپ ٹھیک 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 ہے اللہ کرم مبارک آپ کو ہو تقبل اللہ اللہ تعالی آپ کو بھی نصیب فرمائے بار بار لے جائے آمین میں آپ کو ایک ڈریم کی میری بائیف کو ہاں میں ایسا ہوا ہے وہ سمندر میں جو ہے نا وہ گریت اور پلکل گریڈ پانی ہے وارٹر گرین پھر اس کے بعد اس نے ساپ دیکھے جو نہیں ہو مر مر جاتے جو لائک سنیکس ایڈی ویر 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 ساپ نے کاتا ہے بائٹ کیا یا نہیں 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 وہ لکر آئی بار شی کم آؤٹ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہن نے ایک سوال کیا کہ ان کے بیٹے کو ان کا کوئی رشتدار ہے جو بڑا امیر ہے وہ کچھ خواب میں رقم دے رہا ہے پیسے دے رہا ہے اور بیٹے نے اس کو واپس کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ایسے بن سکتے ہیں جب بیٹا ضرورت مند ہو جائے اور وہ لوگ اس کی مدد کریں لیکن آپ کا بیٹا خوددار ہے وہ اس کو ریفیوز کر دے گا اور اللہ تعالی اس کے لئے کوئی دوسرا راستہ ایسا دے دے گا جو اس کے لئے خودداری پر بھی ضرب نہیں ہوگی اور وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا کسی اور راستے سے اس کے پاس دولت آ جائے گی انشاءاللہ دوسرا ہماری بہن نے یہ پوچھ لیا کہ دس بجے کا خواب دیکھیں اس سے پہلے بتایا کہ خواب جو ہیں زیادہ تر تو وہ جو سب سے صبح کے قریب یعنی صبح صادق کے وقت جب آپ کی آنکھ کھلے آدھی رات کے بعد اس وقت کا خواب جو ہوتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے شروع رات میں بھی جب انسان سوتا ہے جیسے ہی سوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو کوئی خواب نظر آ جاتا ہے یہ بھی ابھی معتبر نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کا خیالات پریشان ہیں ابھی اس کی آنکھ مکمل نہیں لگی سکون کی نین نہیں آئی جب آدھی رات سے زیادہ وقت تو گزر گیا ہے تب نین پر سکون ہو گئی اب اس کے بعد جو خواب نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ مبشرات ہیں اللہ کی طرف سے اشارے ہیں اس میں باقی جیسے ہی دن ہو گیا یا فجر صبح صادق ہو گئی آپ کی آنکھ کھل گئی پھر ختم معاملہ یا آپ کی آنکھ نہیں بھی کھلی لیکن آپ سوتے رہے اور صبح سورج نکلنے کے بعد آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور دن کے خواب ویسے بھی پریشان خیالات ہوتے ہیں پھر ہمارے بھائی کا جو فون آئے تھا کہ ان کی بیوی نے یہ دیکھا ہے سمندر میں جا رہی اور گرین پانی ہے اس کا اور اس میں سامب بھی نظر آ رہے ہیں لیکن سامب نے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی دیکھئے سمندر کا صاف پانی اور گرین پانی یہ اس بات کی علامت سائن ہے کہ انشاءاللہ مال کے اعتبار سے آپ کی بیوی کو پریشانی کبھی نہیں ہوں گی وہ جو سامب ہیں انہوں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اس کا مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا چاہتے ہیں لیکن وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے روزانہ آیت القرصی کو صبح شام پڑتی رہیں تو انشاءاللہ ہر قسم کی تکلیف سے اللہ محفوظ رکھیں گے ناظرین کرام جو تذکرہ چل رہا تھا سورہ اناعام کا اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرماتے ہیں اے انسان اور جنات کی جماعت اوپر کی آیت میں صرف انسان جنات کو خطاب کیا اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ دونوں کو خطاب کر رہے ہیں کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا تھا جو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنا تھا اور تم کو اس دن کے آنے سے ڈراتا یعنی قیامت کا دن پیش آنے والا ہے اس بات سے ڈراتا کیا ایسا رسول نہیں آیا تھا وہ کہیں گے بھلا اقرار کریں گے اس بات کا اعتراف کریں گے ایڈمیٹ کریں گے کہ ہمارے پاس رسول آیا تھا شہیدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہیدو علی انفسهم انہم کانو کافرین خود اپنی ذات کے خلاف وہ گواہی دیں گے کہ واقعی ہمارے پاس رسول آیا تھا اس نے ہمیں دین حق سمجھایا سرات مستقیم بتائی لیکن ہم اس راستے پر نہیں آئے ہم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اب اس وقت اعتراف کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا اس وقت اللہ کی طرف سے اب فیصلہ ہو چکا ہے ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُ الرَّبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِنْ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم میں ہر علاقے میں ہر زمانے میں رسول آئے جنہوں نے انسانوں کو سمجھایا اور اس کے بعد جب ان پر حجت کامل ہو گئی اللہ کی طرف سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمہارے پاس رسول آیا پھر بھی تم نے اس کا کہنا نہیں مانا پھر عذاب آیا ہے پھر ان کو تکلیفیں پہنچی اگر اللہ چاہتے تو وَلَوْ شَا رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اگر اللہ چاہتے تو دنیا کے سب لوگ مومن ہو جاتے ہیں لیکن ایک اللہ نے اختیار دیا انسان کو اس دنیا کے اندر رسولوں نے آ کر سمجھایا اور سامنے دونوں راستے رکھے گمراہی کا راستہ شیطان کا راستہ تھا رسولوں کا راستہ سلات مستقیم کا راستہ تھا ایک کولن لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ خاص کر صبح کے وقت نماز سے پہلے رکھائے کے سامنے دیکھا بیٹ پر وہ دنسلیں کی کوشش کر رہا ہے آپ کو ڈسا پھر اس نے یا آپ نے مارا اس کو نے مارا نہیں آگے پیشہ اورا ساً پہنٹ پھارے اچھا چین چار بار اس نے ٹرائے کیا ہے ایک بار میرے اس نے انگلی پر ٹرائے کیا دنسلیں کی ایک بار دو، تین بار پکر کر پیشے کیا ہے ٹھیک انشاءاللہ بتاتے ہیں السلام علیکم اور ایک قول شامل کرتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام مولانا صاحب میں آپ کو کچھ پوچھنا چاہتی ہوں جی فرمائیے میں میرا بیٹا ہے میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں وہ بیٹا میرا جو ہے وہ درست راستے پر چل گیا ہے اللہ جی وہ درست راستے پر حصہ کرتا ہے اور بری کمپنی اس نے اختیار کر لی ہے کتنی ہمارے اس کی وہ پینتی سال کھونے والا ہے اچھا آپ کے گھر میں رہتا ہے کھانا وغیرہ کھاتا ہے رہا تو میرے پاس ہے لیکن جارہا تو وہ بار ہی کھاتا ہے کھان سو بار کی چاہ وغیرہ پی لیتا ہے ٹھیک انشاءاللہ کوئی عمل بتاتے ہیں السلام علیکم ہمارے بھائی کا جو خواب انہوں نے ذکر کیا کہ اپنے بیٹ پر انہوں نے سامپ کو دیکھا جو بار بار ان کو ڈسنے کی کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بچ جاتے ہیں دیکھئے جس قدر وہ بڑا سامپ تھا اس قدر بڑا کوئی دشمن ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں ہیں لیکن آپ بچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمایا کچھ صدقہ دے دیا کریں اور آیت القرصی کا عمل صبح شام جاری رکھیں پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے آپ کی حفاظت کرے گا دوسرا ہماری بہن کا جو مسئلہ ہے کہ بیٹا غلط راستے پر پڑھ گیا ہے اس کے لئے دعا بھی کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شان ہو اس کو ہدایت عطا فرمائے صراط مستقیم پر چلائے آپ یہ کریں کہ جو شکر وغیرہ جو استعمال کرتا ہوگا وہ چائے میں اس شکر پر سو مرتبہ اہدن السراط المستقیم یہ پڑھ کر ایک مرتبہ دم کر دیں ہنڈر ٹائمز بی فور این آفٹر درش شریف پہلے اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ درش شریف پڑھ لینا اور سورہ کوسر کا عمل روزانہ کریں سورہ کوسر کا عمل کیا ہے گیارہ مرتبہ آپ سورہ کوسر پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ اس کی بری عادتوں کو ختم کر دیں انشاءاللہ اس کے بعد اس کے عادتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی حق تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل ہمارے یہاں کہ لوگ دنیا کے مال اور دنیا کی زینت دیکھتے ہیں چمک دمک کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے غلط راہوں پر پڑ جاتے ہیں حق تعالیٰ شان ہو ان سب کو ہدایت عطا فرمائیں اور نوجوانوں کو بھی بڑوں کو بھی بڑوں کو بھی بچوں کو بھی عورتوں کو بھی مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح راہ پر چلائیں یہ بہت ضروری چیزیں ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قرآ ٹی وی پر لائف کیوینے کا پروگرام مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ وقت رہ گیا ہے اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں ذکر چل رہا تھا سورہ انعام کا جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو خطاب کر کے کہا کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے اور تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچا پھر بھی تم نے غلط راستہ اختیار کیا وہ اس بات کو ایڈمیٹ کر لیں گے شہیدنا على انفسنا وہ کہیں گے کہ ہم اپنے ذات کے خلاف گواہی دے رہے ہیں لیکن اب ان کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا دنیا کے اندر اگر ان کو یہ احساس ہو جاتا کہ ہم غلط راستے پر ہیں ہم شیطان کے بات مان رہے ہیں تب یہ صحیح راستے پر آ سکتے تھے تب ان کو یہ فائدہ پہنچتا اور شیطان گمراہ کرنے کے بعد کیا کہے گا جس وقت اللہ کے سامنے پیش ہوں گے شیطان کہے گا میرا اس میں کیا قصور بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم نے اللہ نے وعدہ کیا تم نے اس وعدے کو نہیں مانا اور میں نے وعدہ کیا میرے وعدے کو تم نے مان لیا حق تعالی شان و ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ